باب الامری بالمحافظاتی علی سنت وعدابیہ آخر سے ترجمہ کریں گے تو آپ بات سمجھ آئے گی سنت اور عداب کی حفاظت کرنے کے حکم کے بارے میں باب سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ وعدابیہ اور اس کے جو سنت کے عداب ہیں اس کی حفاظت کرنا اور اس کے اوپر جو رسول اللہ اور قرآن کا جو حکامات حکم ہیں اس کے بارے میں یہ اس باب میں آیات اور حدیث آئیں گے پہلی آیت جی قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں دیں سے مراد کہ تمہیں حکم کرے اور جو چیز کا رسول تمہیں حکم دیں فَخُضُوهُ تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑو یعنی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ اور وَمَا نَحَاكُمُ اور جس چیز سے وہ رسول تمہیں منع کر دیں وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَانْتَهُو تو تم اس منع کی وہی چیز سے رک جاؤ باز آ جاؤ یہ جی سنت کی طرف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اقوال افعال اور آمال وہ اسی طرح حجت ہے جیسے کہ قرآن کریم حجت ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ جو رسول جس چیز کا حکم دیں تو وہ رسول کیسے حکم دیں گے جی اپنی آحادیث کے ذریعے حکم دیں گے نا تو حدیث کا حجت ہونا بھی یہاں سے عیسائی سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول نے ہمیں حکم دینا ہے اپنی آحادیث کے ذریعے اور منع کرنا ہے تو وہ بھی اپنی آحادیث اقوال افعال اور آمال کے ذریعے کریں گے تو انہی کی مطابق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیصلہ کیا جائے اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِكُ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يَنْتِكُ نہیں بولتا عَنِ الْحَوَىٰ اپنی خواہشات سے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا انہوا نہیں ہے وہ اللہ سوائے اس کے وَحِيُنْ وہ وہی ہے جو کہ اس نبی کی طرف وہی کی جاتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی گفتگو ارشاد نہیں فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانِ اقدس سے اقلام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کے بارے میں ہم حدیث پڑھ کے ہیں وہ جو نوافل بڑے پڑھا کرتے تھے انہیں کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہر بات لکھ لیا کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار جو بڑا جی بند ہے کہ رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ کے اوپر کوئی اور کیفیت ہوتی کبھی آپ نرازگی کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں تو وہ نہ پھر لکھنے سے ڈرگی کیاں جارہاں تو وہ بات تو درست ہے تو رسول اللہ نے پھر پوچھا کہ عبداللہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ لکھ نہیں رہے تو انہوں نے وہی جملہ بتایا کہ جو صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ عبداللہ کبھی آپ نرازگی کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ غمی کی حالت میں ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک ترمی اشارہ کیا یہ زبان مبارک تھوڑی سے نکال کرنا اشارہ کیا کہ عبداللہ اس زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے اس زبان سے ہمیشہ سچی اور حق بات ہی نکلتی ہے لہذا جب بھی میں گفتگو کروں چاہے جس بھی حالت میں ہوں تو تم اس کو لکھا کرو تو یہ جی کیونکہ نبی اپنی خواہشیں نفس سے کچھ بھی نہیں بولتا وہ جب بھی کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے تو وہی کی مطابق کرتا ہے اگلی آئیس جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو تمہاری یہ خواہش ہے کہ تحبون اللہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی تو میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پیر بھی کرو تو کیا ہوگا گی یو حبیبکم اللہ تو وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا ویغفر لکم اور اللہ تعالی تمہارے تمہیں مغفرت کرے گا بخش دے گا ذنوبکوں تمہارے گناہوں کو یہ آیت جی دراصل اصل میں یہہودیوں کے بارے میں ہے کہ جن یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالی کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ تعالی کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ محبوب ان سے کہیے کہ اگر تم چاہتے ہونا کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کے محبت کے دعوی کے اندر تم سچی ہونا تو پھر اللہ کی محبت کا جو میار ہے نا وہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کی اندر ہے کہ اگر تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اللہ بھی تمہیں سے محبت کرے گا اور جو کمی کتائی رہ جائی گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو تمہارے ان لگذشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا دور کر دے گا یہ خاص آیت تو یہودیوں کے بارے میں لیکن عمومی آیت عام اس کا مفہوم وہ تمام کے تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی بھی مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو شرط ہے کہ وہ رسول کے اتباع کرے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد یقینا یقینا کان لکم تمہارے لئے ہے فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کیا ہے جی اصوات حسنہ بہترین نمونہ بہترین اصوات حسنہ لیکن یہ کس شخص کے لئے یہ سمجھ کس شخص کو لگے گی اور کون اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا لی من کانا یرج اللہ جو کہ امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی اللہ سے امید کیا رکھتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مر کر پھر میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور میرا رب نے میرے سے اپنی پوری عمر کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے کہ عمر کہاں پہ گزاریے تو اس شخص کے لئے رسول اللہ کی ذات مبارکہ آپ کی زندگی آپ کی ذات کے اندر اصوائے حسنہ نمونہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھتا ہے والیوم الاخر اور آخرت کے دن کی امید اور یقین رکھتا ہے لیکن جن کو آخرت کا امید اللہ تعالیٰ کو کوئی در خوف نہیں ہے تو وہی لوگ انہی کی نشانی ہوتے ہیں کہ وہ رسول اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اللہ اور اس کے رسول کو سیریس اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے لیکن انہی لوگوں کا انجام جو ہے انتہائی خطرناک ہونے والا ہے اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اور یہ بڑی ہی کم مال کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے اوپر اگر آیات کو جمع کیا جائے قرآن کریم کے اندر تو سب سے ٹاپ کی جو آیت ہے رسول اللہ کی عظمت اور شان پر یہ بڑی آیت ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے دیکھئے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا و رب بکا کیا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہاں پر یہ قرآن کریم کی واحد آیت ہے یعنی کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی عظمت اور ٹاپ کی آیت کیوں وجہ کہہ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ فلا و رب بکا کیا محبوب تیرے رب کی قسم کون ہے یعنی کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے کہ لا یؤمنون یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے حتی یہاں تک یوں حق کی موکہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو فیصل اور سالس نہ مان لیں آپ کے فیصلوں کو نہ تسلیم کر لیں فیما شجا رابینہم جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں شجرا کیا ہوتا جی اختلاف جگڑا لڑائی جو ان کے آپس کے اندر اختلافات تنازع ہیں جگڑے ہیں آپس کے جو ان کے معاملات ہیں ان کے اندر یہ آپ کو فیصل اور جج نہیں بنا لیتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے اور صرف جج ہی نہیں بنانا کہ ٹھیک ہے جی جج بنا لیا فیصلہ آ گیا اور اگلی آیت آیت کا اگلی حصہ پھر وہ نہ پائیں نہ وہ محسوس کریں اپنے دلوں کے اندر ہارا جن کوئی بھی حرج اور کوئی بھی تنگی یعنی کہ رسول اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا اب رسول اللہ نبی ہونے کے نہ تھے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوئے تو رسول کے فیصلہ ماننا نہیں ماننا نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سٹیپ تیہ کروایا ماننا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی حرج کوئی تنگی یا اس فیصلے کے خلاف تمہارے دل کے اندر کوئی بات بھی نہ آنی چاہیے یہ ہے جی سم ملاجا جیدو فی انفوسیم حرجہ کہ تمہارے دل کے اندر کوئی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے ممہ قضائدہ جس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جو آپ نے جو معاملات کے اندر جگڑے اور تنازے کے اندر جو آپ نے فیصلہ کی ہے اور اگلے تیسنا سٹیپ بھی ہے صرف یہ ہی نہیں کہ تنگی بھی نہیں ہے اور آپ کو جج بھی مان لیا فیصل بھی مان لیا اور دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کی لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کو دل و جان سے فرما برداری کے ساتھ اس کو تسلیم بھی کرنا ہے کہ ہوتا ہے کہ انسان نے جج مان لیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا نبی کا اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کی یعنی کسی ڈر اور روب اور خوف کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن آگے تیسرا درجہ جو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دو درجہ تو تم نے تیہ کر لیا کہ نبی کو آپ نے جج بھی مان لیا اور نبی کے فیصلے کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی بات بھی نہیں آئی لیکن اس نبی کے فیصلے کو تم نے عمل نہ کیا تو تب بھی تم مومن نہیں ہو تم مومن ایمان کے لیے اللہ تعالی نے یہاں اس آیت میں تین شرطیں ذکر کی ہیں کہ نبی کو فیصلے اور جج ماننا اور نبی کے فیصلے آنے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی کسی قسم کی تنگی نہ محسوس کرنا اور نبی کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل کرنا تو یہ جس چیز جس شخص کے اندر جس بھی انسان کے اندر یہ چیزیں پائے جائیں گی رب کے کاغذات کے اندر وہ مومن ہے نہیں وہ مومن ہے جی لیکن جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور نمازیں اپنی اماموں کی نکال لیے نمازیں ہنفی نمازیں شافی نمازیں فلان اور فلانے ٹمکانے کلمہ نبی کا پڑھ رہا ہے اور درود اپنے اپنے نکال لیے درود تنجینہ اور پتہ نہیں کتنے کیسے کیسے درود ہمارے پاس آتے جی وہ ہم نے ان درودوں کے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے جو لوگوں نے درود خود سے بنائے ہوتے تو ان چیزیں وہ اگرچہ یہ عمل کرتے رہیں گے نمازیں پڑھتے رہیں گے سنت کے خلاف لیکن رب کے نرزیق اور رب کے کاغذات کے اندر اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافات میں اپنے جگروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جج اور فیصل نہیں مان لیا جاتا اور یہ آیت جی جب ہم پانچوہ پارہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ آیت ایک خاص موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ حضرت دبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک اور انساری صحابی کا آپس میں پانی کے اوپر پانی لگانے کے اوپر جگڑا ہوا اختلاف ہوا تھا تو وہ رسول اللہ کے پاس فیصلہ آیا تو رسول اللہ نے دونوں کے باتوں کو سن کرنا آپ نے فیصلہ دے دیا حضرت دبیر کے حق میں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ چونکہ دبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پپی کے بیٹے تھے آپ کے پپی ذات بائی تھے تو اس نے انساری صحابی کے انہیں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی رشتہ دار ہے آپ کی پپی کا بیٹا ہے اس وجہ سے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا لوگ جی بات یہ بات کہنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ سرخ ہو گیا آپ نے اسلام کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے وہ لال ہو گیا اسی اسنا کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا غصہ پسند نہیں آیا اللہ نے فورا نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو نبی مانا ہے اس وقت تک تم رب کے کاغذات میں مومن نہیں ہوگے جب تک کہ رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنے اللہ اکبر جی اللہ اکبر اچھا جی آجیں یہ اگلی آیت قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت مشہور آیت ہے جی جو ہم پانچوے پارے کے اندر پڑھتے ہیں آپ نے کئی مرد پس ہونے بھی ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولیل امری مینکم یہ وہ بلی آیت ہے اس کا دوسرا عیسہ یہاں پر دکھر کیا گیا پور شروع آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولیل امر یعنی کہ جو تمہارے اولیل امر ہیں وہ حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو لیکن اگر تم جگر پڑھو تمہارا اختلاف ہو جائے تمہارا جگڑا ہو جائے فی شیئن کسی بھی چیز کے اندر چھوٹے سے چھوٹا معاملہ یا بڑے سے بڑا معاملہ چھوٹے سے چھوٹا اختلاف یا بڑے سے بڑا کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کسی فقہ سے حال نہیں کرنا کسی بابے سے حال نہیں کرنا کسی بزرگ کی کتاب سے حال نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے جی فردوہو الاللہ اس مسئلے کو اس اختلاف کو تم نے لٹانا ہے اللہ کی جانب وہ رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تو وہاں سے جو فیصلہ آ جائے وہاں سے جو بھی حکم نامہ جاری ہو جائے تو پھر اوپر والی جو آیت ہم نے پڑھی ہے پھر اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کرنا ہے دیکھیں قال العلماء علماء نے فرمایا ہے معناہو کہ اس کا معنی کس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانے کیونکہ آج اللہ تعالی نے ڈریکٹر ہمارے ساتھ کلام تو کوئی نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی غیر نبی کے ساتھ کلام کرے یا رسول وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ تعالی کی جنتوں کے اندر زندہ ہیں تو معنی کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آج کی ڈیٹھ کے اندر یعنی دوہدار چوبیس میں اگر یہ کوئی انسان کہے کہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرح جانے میں لٹا دو اس کا معنی کیا ہوگا معنی ہے علیہ کتابی و سنتی کہ اس معاملے کو اپنے اختلاف کو اپنے جگڑے کو اپنی لڑائی کو اپنے تنازے کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبے لٹانا ہے اور پھر وہاں سے جو فیصلہ آجائے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے اگلی عائز جی اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے بھی رسول کی اطاعت کی فقد یقیناً یقیناً اطاعت اللہ تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور یہ سب سے بڑی حجت ہے جی حدیث احادیث کے حجت ہونے کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول کی اطاعت رسول کی اطاعت کیا سی ہے جو قرآن تو اللہ تعالی نے ناظر کر دیا قرآن تو اللہ کا قلام ہے لیکن رسول کی اطاعت کیا ہے وہ رسول کی اطاعت وہ یہ رسول اللہ کی احادیث آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے اعمال آپ کی تقریری احادیث وہ یہ ہے کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کر لی آپ کی قول لیا حدیث کو مان لیا آپ کے فعل کو مان لیا آپ کے تقاریر کو مان لیا تو فقد اطا اللہ یقیناً آنکھیں بند کر کے وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی اگلی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَتَحْدِي یقیناً آپ رہنمائی کرنے والے ہیں یہ دیکھیں جی لَتَحْدِي اگر اس لَا کو آپ نے لبا کر دیا نا لَتَحْدِي یعنی مجھول پڑھ لیا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي تو سارا معنی چینج ہو جائے گا سارا معنی برباد ہو جائے گا لَتَحْدِي لَام کو لمبا نہ پڑھنا اس کا معنی کیا ہے کہ اے محبوب آپ رہنمائی کرنے والے ہیں الہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی جانب اور اگر اس لَا کو لمبا کر دیا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَام کو مجھول پڑھ دیا اور لمبا کر دیا تو معنی کیا ہو گیا کہ محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں دیکھیں جی زمین و آسمان کا معنی چینج ہو جاتا ہے انسان ثواب کی بجائے گناہ لے کر اٹھتا ہے اس طرح مجھول پڑھنے سے اور اصولوں کی مخالفت کرنے پر اچھا جی آگری آیت جی آجی وَقَالَتَعَلَا اللَّهُ تَعَلَا فَرْمَاتے ہیں جی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ یہ جو رسول اللہ اور آپ کی احادیث آپ کی اقوال اور آپ کے طریقے آپ کی سنتوں کے جو مخالف ہیں یہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے خصوصی طور پر یہ آیت نازل کی ہے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ یحذرِ الَّذِينَ کہ ڈر جائیں وہ لوگ یخالفون عن عمری جو کہ یخالفون مخالفت کرتے ہیں عن عمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی رسول اللہ کے حکموں کی جو آپ کی سنتوں کی آپ کی احادیث کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں پس چیز سے ڈرنا ہے جی کہ اللہ تعالی انتو سیبا ہم فتنہ تن کہ اللہ تعالی ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے او یو سیبا ہم یا ان کو پہنچا دے عذاب ان علیم دردناک عذاب کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جی جنہوں نے رسول کے مقابلے میں رسول سے رسول کے مقابلے میں کسی اور ہستیوں کو کھڑا کر لیا ہوئے کہ رسول کچھ فرما رہے ہیں اور ان کے امام کچھ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے او یو سیبا ہم عذاب ان علیم یا ان کو اللہ دردناک عذاب دنیا میں بچ گئے تو پائی آخرت میں پڑے جانگے آخری آیت جی اس باب کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے بارے میں آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خاص آیت یہ بائیس میں پارے صورت احذاب کی آیت ہے جی اور یہ ازواج متحرات علیہ السلام ان کے بارے میں یہ آیات نادلوئی تھی کہ وذکرنا ما یتلا کے اے نبی کی بیویو وذکرنا یاد کرتی رہو پڑتی رہو تلاوت کرتی رہو ما یتلا جو کہ پڑھی جاتی ہیں فی بیویو تکنہ تمہارے گروں کے اندر من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات والحکمہ اور حکمت کی باتیں اچھا حکمت کی باتوں سے یہاں تھے کیا مراد ہے جی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ کی آیات وہ تو ہمیں سمجھ آگئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ازواج متحرات کی گروں میں پڑھی جاتی تھی تلاوت کی جاتی تھی وہ تو قرآن ہے وہ تو طبیق کو پتا ہے لیکن یہ حکمت ہے یہ حکمت کیا ہے جی کیا ان کے گروہ کے اندر کوئی نسخے کوئی دیسی نسخے بتایا جاتے تھے یہ حکمت ہے یہ حکمت نہیں تھی قرآن کریم جہاں پر بھی انبیاء اکرام کے ساتھ لفظ حکمت بولا جاتا ہے نا وہاں سے مراد اس نبی کی احادیث ہوتی ہیں اس نبی کی اقوال اس نبی کے افعال ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے گروہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کو پڑھا کرو ان کو یاد کیا کرو اور جو حکمت کی باتیں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو آپ کے فرامین ہیں جو تمہارے گروہ کے اندر بیان کیا جاتے ہیں ان کو اچھی طرح سنا کرو پھر یاد کیا کرو پھر اس کی مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا کرو تو یہ آیات ہیں جو سنت اور سنت کے آداب کو بتاتی ہیں کہ جب رسول آجے پھر رسول کے سامنے کچھ بھی نہیں رسول کے سامنے سارے ہی زیرو 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 اچھا جی دیکھیں آگے کہتے ہیں والآیات فی البابی کسیرتن اور آیات اس باب کے اندر کس باب میں جی کہ سنت اور آداب رسول اللہ کی سنت اور سنت کے جو آداب ہیں ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے ان کو کیسے بجا لانا ہے اس کے بارے میں اس آیات بہت ہی زیادہ ہیں لیکن ان زیادہ آیات میں سے چند ایک آیات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں امر کرنے کی توفیق